مبینہ آریو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمہ سننے والے بینچ پر حکومتی اعتراضات مسترد سپریم کورٹ نے تین ماہ بات محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا حکومت چیف جسٹس جسٹس منی بختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراضات کیے تھے مفادات کی ٹکراو پر تینوں جسٹس کی بینچ سے علاہدگی کے لیے متفرق ترخواست دائر کی تھی سابقہ اتحادی حکومت نے پروز اللہی شیف جسٹس کے خوش دامن سمیت نا مبینہ آریوز کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا تھا سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے سربراہی میں قائم آریو لیکس کمیشن کو پہلے ہی کام سے روک رکھا ہے کور کمانڈر کا معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے مکمل خاتم قازم خصوصی سرماکاری سہولت کانسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں سے پوری طاقت سے نبتا جائے گا ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا مضمون پروپیگنڈا کرنے والے ناکام ہوں گے بلواستہ اور بلاواستہ خطرات کے خلاف پاکستان کے خود مختاری کے دفاع کے عظم کا عیادہ مسلح فاج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیول سوسائٹی کے شہداء کو خیراجیتی رکھ دیشت سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج نگران وزریاسم انوارالحق کا کر اجلاس کی استدارت کریں گے چاروں صوبائی وزرائیالہ اور چیف سیکریٹریز بھی شریک ہوں گے عسکری کے عادت کے ساتھ عسکری حکام بھی اپیکس کمیٹی میں شرکت کریں گے اپیکس کمیٹی میں زراعت مادنیات کانکنی انفومیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر خور کیا جائے گا ملک میں خلیجی ممالک چین کی سرمایہ کاری اور سعودی ارپی جانب سے ممکنہ بڑی سرمایہ کاری سے مطالق امور بھی زیرے خور آئیں گے حکومت کے ڈنڈا اٹھاتے ہی سٹے بازوں کو ہوشاکیا ایکسچینج کمپنیز نے دھڑا دھڑڈ ڈالر سٹیٹ بینک کو جمع کروانا شروع کر دیئے اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ تین سو سات روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو روپے تین پیسے کم تین سو چار روپے پچاندے پیسے میں فروخت ہونے لگا تین دن میں ڈالر کی اقادر اکیس روپے کم ہوئی زخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی اقادر تین سو روپے سے نیچے آنے کا امکان ہے بجلی چوروں کے خلاف سرکار کا ایکشن مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن لاہور میں ایک روز میں ہم شخصیات سمیت تین سو تیس بجلی چور پکڑے گئے سابق رکنے قومی اسمبلی سائید زفر بھی بجلی چوری میں ملابس نکلے لیسکو حکام نے گیارہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اسلام آباد پولیس نے کئی بجلی چوروں کو دھر لیا پشاور میں بھی قانون حرکت میں آ گیا بجلی چوروں کے خلاف پرچے کٹ گئے سندھ کے کئی شہروں میں بھی کاروائیاں پانچ سو سے زائد کنیکشنز کاٹ دیئے گئے کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں بجلی کا کنڈا لگانے کا تنازہ بیچ بچاؤ کے لیے آیا جماعت اسلامی کا کانسلر فائرنگ سے جام بہت تین افراد زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان چوری کی بجلی کے بدلے رقم وصول کرتے تھے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حکومت کے لیے شرمناک ہے نگران وزیراعلا اور وزیر داخلہ نوٹس نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والے بجلی سارفین کو ریلیف ملے گا لیکن حسطوں میں چار سو یونٹ تک کے سارفین کو ریایت کی تجویز مسترد آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست کی منظوری دے دی صرف دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین سے بلز حسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی ملک پر میں مارکٹس اور دوکانے مغرب کے وقت بند کروانے پر غور بجلی کے بچت کے لیے مارکٹس جلد بلند کرنے کی تجویز پر صوبوں سے مشابرت کی جائے گی انجمن تاجران نے مارکٹس مغرب کے وقت بند کرنے کی حکومتی تجویز مسترد کرتی ہے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کو آج اسطلاعوں بات ایٹی سی میں پیش کیا جائے گا جج ابو الحسنات زلقر نین کئی روز کی رخصت کے بعد عدالت پہنچ گئے پرویز الہی کو زمنی بیان کی بنیاد پر مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ سمات پر عدالت نے حقائق جاننے کے لیے ملزم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا الیکشن کے لیے تیار ہیں چاہے نوے روز میں کرانا پڑیں ہم طویل مدت کے لیے آئے ہیں نہ ہی ارادہ ہے ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات جنوری فیوری سے پہلے ہو جائیں تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نگران وزیراعظم میں نوارالحق کاکڑ کا ٹی بی انٹریو کہتے ہیں کہ سب کو جلسوں کی اجازت ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی فیصلے کرنا حکومت کا کام ہے فوج سے تعاول لیا جا سکتا ہے نو میں میں ملوث لوگوں کو دہشتگرد نہیں سمجھتا دوہزار اٹھارہ میں ایک کروڑ چاریس لاکھ افراد نے پی ٹی آئی کو بوٹ دیا کیا تمام پی ٹی آئی ووٹرز کو جیل میں ڈال دیا جائے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا سعودہ ستمبر کو ملکھر میں ہردال کا اعلان ایس ایم یو کی تحلیل کے بعد نووے دن میں عام انتخابات کروانے کا مطالبہ آئین اور قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے قرارداد منظور سردر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں کہ نووے دن میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست ادائی تھی اور فیصلہ ہوا عدالتیں فیصلے پر اب تک عمل درامت نہیں ہوا عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکتی تو تعلے لگا دیں جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے پیپلز پارٹی کے وجہ سے عدم اعتماد لے کر آئے پی ٹی ایم کا فیصلہ اسمبلی سے استیفے دینے کا تھا آدم اعتماد کا فائدہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ہوا بولانا فضل الرحمن کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو بولے ملک میں عام انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری الیکشن نہ گزیر ہیں ایمکیو ایم اختر منگل سمیت دیگر نے تفاقے رائے سے فوری الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اب تک الیکشن ہو جاتے جیرمن پی ٹی آئی کو لانے والوں نے اعتراف کیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی نائب راولپنڈی میں پیشی بشرا بی بی سے چار گھنٹے تک پوچھ گش نائب تیم کو مطمئن نہیں کر سکیں نائب کا بشرا بی بی کو ایک بار پھر طلب کرنے کا فیصلہ نائب نے پوچھا توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کس کو اور کتنے میں فروخت کیے تحائف فروخت کرنے کا مشورہ کس نے دیا ادھر اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں بارہ سپتمبر تک سوچی کر دی ایشیا کب سپر فور مرحلے کے باقی میچز کل سے شرلنکا میں کھیلے جائیں گے پاکستان بانگلہ دیش اور شرلنکا کی تیمیں لاہور سے کولمبو پہنچ گئیں پاکستان اپنا دوسرا میچ دس سپتمبر کو بھارت کے خلاف کھیلے گا پاکستان پانچ پوائنٹس کے ساتھ ایونٹ میں پہلے نمبر پر موجود شرلنکا کا چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرا بھارت کا تین پوائنٹ کے ساتھ تیسرا نمبر ہے اور کم فاؤنڈ وی کا کامیاب تجربہ سائنس دانوں نے عام انسانوں کو سپر ہیروز کی طاقت دے دی ایکشن سائنس فکشن سیریز جن وی کا ٹریلر جاری پہلے کس 29 سپتمبر کو ایمازون پرائیم پر نشرت کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی